موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو فور سٹار کیچن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمممی آج میں چکن بریانی بنا رہی ہوں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ہوگی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا بہت مزے کی بنے گی چلیں جی آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے ہم نے تہہ لگانی ہے اور ہاف کپ میں نے آئل ڈالا ہے اس میں ٹک پتیلی میں اور تین میڈیم سائز کے پیاستے سلائس میں کاٹ لیا ہے اس کو ہم گولڈن کریں گے پیاست گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور یہ ٹے ٹی بلسپون آدھر ٹی بلسپون کا پیسٹ ہے جس کو پیس کیا ہوا تھا یہ اسے نیلکٹ چلایا جس کو بھی لائٹ گولڈن کریں گے تاکہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے آدھر ٹی بلسپون کو بھی ہم نے پیاز کے ساتھ ہی لائٹ گولڈن کر لیا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم نے گولڈن کیا ہے پاورڈر مسالے جائیں گے ڈی ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کیجئے گا اور ون ٹی سپون سورک مرچ ہے اور ڈی ٹی بل سپون اس میں سورکا دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون الڈی پاورڈر ہلا گیا تو رتا ہلایں گے اس کو تو رتا پانی اس میں ایک کریں گے اس میں تقریباً دو سبز مرچیں اس طرح میں نے کٹ لیتی وہ بھی اس میں جائیں گی اور ٹیماتر یہ تقریباً چار اڈر ٹیماتر تھے میڈیم سائز کے ٹیماتر اس میں زیادہ ڈلتے ہیں یہ اس میں جائیں گے ایک بات یاد رکھی اس میں کبھی بھی پیوری ایڈ نہ کیجئے گا اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا چاولوں کے ساتھ یہ مسالہ آتا ہے سمو میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تھوڑا پانی شامل کریں گے اور ٹیماتر سوفٹ کٹنے تک اس کا ویٹ کریں گے پتیلی لیئے ہیں میں نے الگ سے اس میں تقریباً تین چار ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی کے ایڈ کی ہی ہے اس میں سابت گرم مسالے ایڈ کروں گی سبز علاچیاں ہیں تین تین لونگے ہیں ون ٹی سپون اس میں زیرا ہے سابت زیرا تھوڑی سی کالی مچے ہیں چار پانچ ٹکرے دارچینی کے ہیں اور یہ با دیاں کے دو چھوٹے ٹکرے اس میں جائیں گے گی میں ہم اون کرتے ہیں گی میں تھوڑا سا مسالوں کو کر کر آئیں گے تاکہ اس کی خوشبو آنے لگے ماشاءاللہ بہت ہی مدھے کی خوشبو آنے شروع ہو چکی ہے اب اس میں پانی شامل کریں گے تین گلاس کے قریب میں نے پانی اس میں شامل کیا ہے پاکی پانی ہم دیکھیں گے چاول ڈالنے کے بعد پھر ایڈ کریں گے پھر اوبال آلے پانی میں ابھی تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کریں گے تقریبا ٹو ٹیسپنز میں نے نمک کیا ہے بوائل آنے تک انتصار کرتے ہیں میں چاولوں کو بوائل کر کے اس کی تہ نہیں لگاتی زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں میں چاول ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہوں بلکل نہیں گلتے اور بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے تمہارٹر اچھی طرح سے سوپٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے یہ ایک کلو چکن ہے پانی نہیں ایٹ کریں گے چکن نے پانی چھوڑنا ہے اسی میں یہ گل جائے گا یہ ہم اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے اور اس میں ٹماٹر بہت زیادہ جلتے ہیں تاکہ مسالہ اچھا بنائیں پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے نمک اس میں زیادہ ایٹ نہیں کرنا نمک اتنا ہی ہو جتنا یہ جتنی گریوی ہے اتنا ہی نمک ہون چاہی ہے باقی کا ہم چاولوں میں ایٹ کریں گے گرم سالہ آف ٹی سپون اس میں جائے گا دو چھوٹے داچینی کے ٹکرے جائیں گے ٹھوٹا سا ٹکرہ با دیان کا سٹیج پہ تین ٹی بل سپون دہی بھی جائے گی دہی کا پانی بھی ڈرائی کریں گے ٹکن کی ہم نے اچھی طرح سے بنایا ہے اب اس میں آہ دس ڈرائی آلو بھارے اس میں جائیں گے دنیا اچھی طرح سے میں نے دو لیا تھا یہ بھی اس میں جائے گا یہ بہت ہی مزے کا ہمارا ٹکن نفالے والا ریلیو اس طرح ہے اب اس کو بھکل نہیں پکائیں گے پھوڑا سا ہلکا سا پانی اس میں جائے گا ٹکل تھوڑا یہ تہہ لگانی ہے ہلکی ہلکی گریہ بھی اس میں تہہتے ہیں اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں آپ دوسری طرف چاولوں کا کام کرتے ہیں پانی اچھی طرح سے بھائل ہونا شروع ہو چکا ہے یہ سات سو گرام چاول تھے اس کو میں نے ایک جنٹہ پہلے بھگو دیا تھا پانی میں نے درین کر دیا ہے چاول اس میں آئٹ کرتے ہیں پانی میں اچھی طرح سے ہارے چاول اس میں شامل کر دیں گے چاولوں کو ہم نے پھول نہیں گلانا اس میں پانی تھوڑا پھر اچھ کریں گے ان کے دم پہ اندرہ منٹ کے لئے دم بھی دینا ہے اور گریوی بھی ساک ہوگی اس میں گھر کر جائیں گے تھوڑا سا اور اچھ کروں گی بس اس پیچ پہ نمک بھی ٹیسٹ کر لیں کام لگے بس چاولوں کے جتنا ہی نمک رکھا ہے اب پانی ڈرائے کرتے ہیں پھر بعد میں آپ سے ملتی ہیں چاولوں کے اندر سے پانی ڈرائے ہو چکا ہے تقریباً 60% میں نے چاول کو گلایا ہے اور تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے یہ دو حصے ہیدھر میں نے نکال لیا ہے اور ایک حصہ چاولوں کا پتیلی کے اندر ہی ہے تو ہم ایک تہر لگائیں گے چکن کا سارا مسالہ بھی ساتھ جائے گا اچھی طرح پہ ایک تہر لگا دیں گے اسی طرح پھلا کے چاولوں کیتے ہیں اس کے اوپر کسالنگ کو کور کر دیں گے ساتھ جائے گے ساتھ جائے باشتے ہیں موسیقی 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 دیں گے یہ چلا جیا سبز بچ کٹ لگا کے اس میں جائے گی یہ میرے پاس کیورا سبز بچ کشکو کے لیے شامل کریں گے اس کے نیچے میں توا رکھوں گی تقریباً 12 منٹ 12-14 منٹ ٹام پہ رکھوں گی پھر میں آپ کو فائنل لوکس کی دکھاتی آشاءاللہ الحمدللہ ہماری مسالے والی بہت ہی مزے دار بڑیانی بن کر تیار ہے اور اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی یمی یمی بنی ہے اسی طریقے سے بنایے گا میں چاولوں کو کبھی بھی بوائل نہیں کرتی اسی طرح ہی بناتی ہوں ہمیشہ سے آپ بنائیں گے آپ کو بہت مزے کی لگے آپ سب سے ریکویسٹ لیا پیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل لائکن کو ریسٹ کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور مزیدار سی نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں